بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکو بیک ٹو مائی یوٹیب چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوسنا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیسٹ کو کوئی سانا یوٹیب چینل آج میں ہم کے لیے بہت سپائسی سی اور زبردست سی رسیپی لے کریں ہوں آج میں بنانا رہی ہے بینگن کے اور مرچوں کے پکوڑے تو بہت ہی کرسپی اور زبردست بنیں گے بہت ہی ایزی بنیں گے اس کے لیے میں نے گول گول بینگنے سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد مرچیں بڑی بڑی چین تو چھوٹی بھی لے سکتے ہیں میدہ لیا ہے ایک پیالی اور ایک پیالی بیسن ڈالیں گے ایک اٹھوڑی بول میں اس کے بعد رہوں گے میدہ اس کو نمک لگا کے میں رکھ دوں گی بلکل تھوڑا سا بلکل اپنے نمک لگا کے رکھنا ہے وہ تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے پانچ مین کے لیجی تین دیر میں لیکوڈ بناوں گے تین دیر میں یہ تھوڑی سے گل جائیں گے اس کے بعد میں میدے اور بیسن میں زیرہ سوکا دنیا اور ایک چمچ لال مرچوں کی بڑھ کے ڈالوں گی ہلدی ہلدی ڈالنے کے بعد نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد ہم مبارک سی کٹنگ کی ہوئی ہری میچے ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے کے ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے ایسے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چمچ کے ساتھ تاکہ گھوٹلیاں بھی نہ بنیں بیسن کی بیسن اچھے طریقے سے اپنے چھان کے رکھ لینا تو اچھا لیکوڈ بنے گا ٹھیک ہے ایسے اپنے بناتے جانا ہے اسے تیزی سے چمچ کے ساتھ گھوٹلیاں سے نہ بنیں اس کی اچھے طریقے سے آپ نے پیسٹ اس کا بنا لینا ہے دیکھیں اتنا ٹھیک سا ہونا چاہیے چاہیے اس سے زیادہ بھی آپ ٹھوڑا سا رکھ سکتے ہیں اب اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے آپ نے بین کو ڈپ کرنا ہے لیکوڈ کے اندر بیسن کے لیکوڈ کے اندر ایسے ڈپ کریں گے اچھا سا بھرکے لگائیں گے پھر میڈیم میڈیم پہ میں نے چھولے کو رکھا ہے نہ اتنا گرم ہے اور نہ نہ ڈھنڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے ہم فرائی کریں گے ڈالتے جائیں گے تھوڑا ہوتا جائے گا ابلا تو پھر جب نیچے سے تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے سائیڈے چینڈ کریں گے دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم تب نکالیں گے پلیٹ میں دیکھیں کتنا زبردست سا بھرکے اس کے دن پر مسائلہ لگا ہے اور پس بھی بھی کتنے زبردست بنے ہیں ایسے نکالتے جائیں گے ہم ایسے ہم دوسری بھی بنا لیں گے اس کے بعد ہم میچے کریں گے فرائی سہی بھرکے اگر اوپر کم لگے تو اس کے اوپر ہم پھر لگائیں گے اوپر چمچ کے ساتھ آپ پر لگا دے بیسن میچے بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے فرائی ہو چکی ہے دیکھیں مرچے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے باقی کے بھینگن بھی فرائی کر لیے تھے دیکھیں کتنے کرسپی مرچے بھینگن ہمارے فرائی ہو چکی ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے میری ریسپی اوپر میں ڈالوں گے زیرا اور کالی مرچے اس کے بعد ڈالوں گے میں چاٹھ مسالہ تھوڑا سا ڈالنا اوپر دونوں چیزیں آپ نے ڈالنی ہے ساتھ میں نے املی کی چٹنی بنائی ہے اور پدینے کی چٹنی بنائی ہے آپ ہی میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ زبردست بنے گی چارچ مسالہ ڈالیں گے کاری مرچوں کو اور زیرے کو تھوڑا سا پیس لینا آپ نے وہ ڈالیں گے دیکھیں کتنے سپائسی سے ہماری چٹنی ہے بینگر کے ساتھ میں نے بدینے کی چٹنی لگائی ہے اور مرچی کے ساتھ انڈلی کی کتنے زبردست ہی ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے تھنکس پور وچھیں خدا فیس موسیقی موسیقی موسیقی